کچھ عرصہ قبل دوہا میں امریکہ اور افغان طالبان کے مابین ہونے والی مذاکراتی کانفرنس میں ایک شخص نظر آتا ہے جو آسٹریلوی ماہر تعلیم ٹیموٹھی ویکس تھا اس شخص کو خود طالبان نے مدو کیا تھا اور حیران کن بات یہ تھی کہ ائرپورٹ پر اس کا استقبال کرنے کے لیے طالبان کے اہم کمانڈر انس حقانی خود گئی تھے یہ وہی بندہ ہے جس کو اگست دوہزار سولہ میں اس کے ایک امریکی ساتھی کیون کنگ سمیت کابل سے طالبان نے اغوا کر لیا تھا لیکن ان کے اغوا پر امریکی انتظامیہ نے کسی بھی قسم کے ردعمل کا اظہار نہیں کیا میڈیا کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی شاید امریکی یہ سمجھتے تھے کہ اس خبر سے عالمی اتحاد کی زلت اور رسوائی ہوگی اور سپائیوں کے بھی حوصلے پست ہوں گے اس لیے ان دونوں افراد کو اغوا کی خبر کو سیغہ راز میں رکھا گیا اور ان کی رہائی کے لیے طالبان کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے گئے لیکن امریکی افواج کسی بھی حملے کے نتیجے میں ان افراد کو بازیاب نہیں کرا سکیں اس کے بعد جنوری دوہزار سترہ میں طالبان نے ان دونوں افراد کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں ٹیموتھی ویکس نے امریکی حکام سے درخواست کی کہ وہ طالبان کے ساتھ ان دونوں کی رہائی کے مذاکرات کریں اس نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو وہ ہماری مدد کریں گے اپنے وعدے کو بھول چکے ہیں ہم یہاں کسی مدد کے بغیر پڑے ہیں اور کسی امید سے محروم ہیں وہ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے رو پڑا اور اس نے کہا کہ میری ماں مجھے معلوم ہے کہ تم بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو اور ممکن ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ دیکھ سکوں میں یہاں مرنا نہیں چاہتا میں اکیلا ہوں خوف زدہ ہوں اور یہاں کوئی میرا مددگار نہیں اس پہلی ویڈیو نے دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا اس ہنگامے کے باوجود بھی ان دونوں اساتذہ کے بارے میں عالمی طاقتوں نے وہ گرم جوشی نہ دکھائی جو وہ اپنی افواج یا سیکرٹ سرویس کے افراد کے رہائی کے لیے دکھاتے ہیں اس ویڈیو کے چھ ماہ بعد طالبان نے جون دوہزار سترہ میں ایک اور ویڈیو جاری کی اس ویڈیو میں ٹریموتھی ویکس نہ نسبتاً بہتر اور پرسکون نظر آ رہا تھا اس نے کہا کہ طالبان کا اس کے ساتھ حسن سلوک بہت بہتر ہے اسے خوراک، عدویات اور چائے ملتی ہے اور نہانے کے لیے بھی شاندار بندوبست موجود ہیں ان دونوں نے ایک بار پھر امریکی صدر اور آسٹریلوی وزیراعظم سے درخواست کی کہ ان کی رہائی کے لیے طالبان سے بات کی جائیں اس دوسری ویڈیو کے ساتھ طالبان نے اپنے جاری کرتا پیغام میں کہا کہ امریکی قیدی کیون کنگ خطرناک حد تک دل اور گردوں کے مرض میں مطلع ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں اس لیے ہمارے پاس اس کی نگہ داشت بہت مسئلہ ہے اس ویڈیو میں ٹیموتھی ویکس اپنی حکومت سے بہت مایوس نظر آ رہا تھا اور اس نے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد سے درخواست کی کہ وہ اس کی رہائی کے بارے میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر مہم شروع کریں لیکن اس کے دوستوں اور اہل خانہ کو مختلف طریقوں سے خوف زدہ کیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے اس معاملے کو زیادہ اہمیت دی تو ان کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم بہت بڑھ جائے گی کیونکہ آج کل اغوا برائے تاوان ایک بہت منافع بخش کاروبار بن چکا ہے اس مایوسی تنہائی اور ناؤمیدی کے عالم میں دو سال ویڈ گئے دوران قید ایک دن ٹیموتھی ویکس کو اپنے اندر ایک روشنی سی محسوس ہوئی اور اس نے قید کے دوران اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا وہ کہتا ہے کہ اسے یوں لگا جیسے اس فیصلے نے مجھے جیل میں ایک نئی روحانی زندگی عطا کر دی ہو اسلام نے مجھے سکون اتمنان اور مسائب سے لڑنے کا بے پناہ حوصلہ تا کیا شروع شروع میں طالبان کے مقامی کمانڈر اس کے اس فیصلے پر یقین نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ تو ناراض بھی ہو گئی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی رہائی کے بدلے میں طالبان کے اہم ترین قیدیوں کی جو رہائی متوقع تھی وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ٹموتھی کے مسلمان ہونے کے بعد عالمی طاقتیں اسے اب پہلے جیسی اہمیت نہیں دیں گی اس لیے اس نے مسلحتاً اپنے اسلام کو دنیا سے چھپائے رکھا آخر کار وہ دن آ گیا جب ان دونوں استادوں کے بدلے میں اگست 2019 میں جلال الدین حقانی کے بیٹے انس حقانی اور دیگر اہم طالبان کمانڈر رہا ہوئے تو ان کو بھی آزادی مل گئی آسٹریلیا پہنچتے ہی جب ٹموتھی ویکس نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک سال قبل قید کے دوران ہی اسلام قبول کر چکا ہے تو سارا مغربی میڈیا چیخ اٹھا کسی نے کہا یہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے کوئی اسے سٹاک ہوم سینڈ ہوم سے تعبیر کرنے لگا جس میں اغواکار سے محبت ہو جاتی ہے کچھ لوگوں نے تو اسے طالبان کی کٹ پتلی تک کہہ دیا لیکن ان سب کے جواب میں اس نے فقط ایک فکرہ کہا یعنی کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس پر مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی کیونکہ اس فیصلے نے تو میرا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا ہے ٹیموتھی ویکس جس کا مسلمان نام جبرائیل عمر ہے آج کے اس بدترین مسلمان مخالف پروپگنڈے کے دور میں وہ مشل راہ ہے جو اسلام کی حقانیت کی علامت ہے آج سے بیس سال قبل کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب دوہزار ایک میں افغارستان پر امریکی حملے کے فوراں بعد طالبان نے اپنی قید میں برطانوی صحافی ایوان ریڈلی کو رہا کیا تھا رہائی کے بعد جب وہ ترخم بارڈر پہنچی تو کیمرو کی چکاچون میں اس سے سوال کیا گیا کہ طالبان کیسے تھے تو جواب میں اس نے صرف دو الفاظ بولے کوٹیس اینڈ کلچر یعنی کہ خوش اخلاق اور محذب اس کے یہ دو لفظ پورے سیکولر لبرل میڈیا کے موپر زوردار تماشا تھے ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا ایوان ریڈلی نے برطانیہ جا کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم رکھا مریم ریڈلی سے جبرائیل عمر تک کا سلسلہ ایک تاریخی حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ جب منگول مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے مگر کمال ہے اسلام کی حقانیت کا کہ فاتح نے مفتوح کا دین قبول کر لیا تھا اقبال نے کہا تھا ہی آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب موسیقی موسیقی